ہلو سٹوڈنٹس آج ہم لوگ بات کریں گے کمپیوٹر میموری کی کی کمپیوٹر میں کس طرح کی میموری یوز ہوتی ہے اور میموری کا کیا یوز ہوتا ہے تو سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی جو میموری ہے ٹھیک ہے آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمپیوٹر کی میموری ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کا اور ایسا کیوں کہا جاتا ہے کی امپورٹنٹ پارٹ ہے کی جو کچھ بھی ہم ڈاٹا اس میں سٹوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم جو کچھ بھی ڈاٹا اسٹوڈ کریں گے سمپلی کمپیوٹر میموری ٹھیک میموری is one of the most important things that is incorporated into computers چاہے وہ آپ کا پرسنل چاہے آپ کا دیکھیں میموری اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے کی چاہے وہ آپ کا پرسنل کمپیوٹر ہے چاہے وہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے ڈیسٹاپ ہے جتنے بھی طرح کے کمپیوٹر ابھی ہم لوگ پیشلے لیکچرز میں پڑ چکے ہیں چاہے پی سی ہے چاہے لیپ ٹاپ ہے چاہے ڈیسٹاپ ہے جتنے بھی طرح کے ہم لوگوں نے کمپیوٹر پڑھے ہیں ابھی پریویس ویڈیوز میں وہ ساری ویڈیوز چینل پہ ابلیبل ہے آپ ریپر کر سکتے ہیں تو ان سم میں میموری سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ بغیر میموری کے کمپیوٹر کچھ کامی نہیں کر پائے گا کیوں کیونکہ بھائی کوئی بھی ڈیٹا یا کمپیوٹر کو چلانے والے جو پروگرامز ہیں یا جو بھی انسٹرکشن ہے جو کچھ بھی ہمیں کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر کے اندر اگر ہمیں سٹور کرنا ہے کمپیوٹر کے اندر اگر ہمیں سٹور کرنا ہے تو اس کے لئے کیا ضرورت پڑے گی اس کے لئے ہم کو میموری کی ضرورت پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو اس لئے بغیر میموری کے کوئی بھی کمپیوٹر چل ہی نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کی کمپیوٹر میموری ریلیٹس ٹو میری ڈیوائیسز اینڈ کمپورنٹس that are responsible for storing data and application تو main ہے کہ یہ use ہوتا ہے میموری کا یعنی بغیر میموری کے کوئی بھی کمپیوٹر سسٹم کام نہیں کر سکتا ہے اور اس کو دوسرے ٹنگ سے آپ کر سکتے ہیں کہ جو میموری ہے اس میں جو کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے وہ ایک طرح سے سینٹرل سٹوریج سٹوریج یونیٹ کا کام کرتی ہے سینٹرل سٹوریج یونیٹ ہوتی ہے کمپیوٹر سسٹم کا ٹھیک اب اگر آپ کمپیوٹر کی میموریز کو کلیسفائی کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ کافی بڑا ٹاپک ہے تو اگر آپ کلیسفائی کر کے پڑھیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی تو آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میموری اس کو پہلے تو آپ براڈلی کلیسفائی کر لیجے دو پارٹ میں سیدھا سیدھا ٹھیک پہلا کیا ہے پہلا ہے انٹرنل میموری اور دوسری کہلاتی ہے ایکسٹرنل میموری ٹھیک انٹرنل میموری میں کیا آتا ہے انٹرنل میموری میں جیسے ہمارا سپوز کیجئے جو ہم کہہ سکتے ہیں مین میموری ہوتی ہے مین میموری یا اس کو ہم یہ بھی بولتے ہیں پرائیمری میموری پرائیمری میموری ٹھیک اس کے پرائیمری میموری میں کیا آتا ہے جیسے ابھی آگے ہم نے ڈیٹیلر پڑھیں گے ریم ہو گیا یا آپ اس کو مان لیجے الگ اس کو کلیسفائی کر دیجے الگ سے ہی تو پرائیمری میموری میں دو میموری ہو گئی ایک ہو گیا ریم رینڈم ایکسز میموری ایک ہو گیا رام ریڈ آنلی میموری اس کے بھی ڈیٹیل میں ہم لوگ چلیں گے اس کے بعد اور کیا ہوتا ہے اور اس پہ ایک سپیشل ٹائپ کی بھی میموری ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے کیا کیش میموری ٹھیک ہے that is also called کیش میموری یہ بھی بہت ایپورٹنٹ ہوتی ہے ابھی اس کو ہم لوگ آگے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹھیک تو جو انٹرنل میموری ہوتی ہے وہ مین میموری یا پرائیمری میموری ہو گئی جیسے ریم ہو گیا رینڈم ایکسز میموری ریڈ آنلی میموری اور کیش میموری اب آ جائیے ایکسٹرنل میموری میں ایکسٹرنل میموری میں جو ہے آپ کا وہ سیکنڈری میموری ہو گئی ایکسٹرنل میموری کو ایک طرح سے آپ سیکنڈری میموری بھی کہتے ہیں یا آگزیلیری آگزیلیری میموری بھی کہتے ہیں تو یہ تو ایک سیدھا سیدھا آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ براڈ کلیسیفیکیشن ہو گیا کمپیوٹر کی میموری کا انٹرنل ایکسٹرنل انٹرنل میں یہ مین میموری ہو گئی ٹھیک ہے پرائیمری میموری میں آپ کا ریم رام اور کیش میموری ہو گئی اور ادھر ایکسٹرنل میں سیکنڈری میموری ہو گئی یا آگزیلی میموری ہو گئی اب اس میں جب آپ آگے چلیں گے جب اس کو فردر آپ کلیسیفائی کریں گے ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے ایک طرح کی میموری کو تو جب آپ اس کو ڈیٹیل میں چلیں گے تو جو پرائیمری میموری ہوتی ہے ہماری پرائیمری میموری ٹھیک ہے یہ کیوں پرائیمری میموری کہناتی ہے یہ بھی بات کریں گے ابھی آپ سمجھجئے پرائیمری میموری بھی فردر کلیسفائی ہوتی ہے دو پارٹس ٹھیک ایک ہوتی ہے والیٹائیل میموری والیٹائیل میموری اور دوسری ہوتی ہے نان والیٹائیل دیکھیں والیٹائیل میموری وہ میموری ہوتی ہے جس میں جو بھی ڈاٹا آپ نے سٹور کیا ہے وہ تب تک رہتا ہے جب تک کی پاور جب تک کی کمپیوٹر آن ہے جب تک پاور آن ہے تب تک اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ رہے گا اور جیسے پاور اگر آف ہو گئی تو اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اسی لئے اس کو والیٹ آئی مموری بھولتے ہیں clear اور non والیٹ آئی مموری میں کیا ہوتا ہے non والیٹ آئی مموری میں اگر پاور آف بھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ ڈیٹا سٹور رہتا ہے بیٹا سٹور فار ایور یہ بیسی ڈیفرنس ہوتا ہے والیٹ اور non والیٹ مموری 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 جب تک سٹور رہتا ہے جب تک power on رہتی ہے جیسے power off ہوگی ڈیٹا چلا جائے گا non والیٹ مموری 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 کون سی ہوتی ہے یہ ساری چیز ہم لوگ آگے بھی discuss کریں گے اور ڈیپ میں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایک بیسک کون سی کلیر ہو گیا ہوگا کی کمپیوٹر کی مموری کو کیسے ہم کلیسی فائی کر سکتے ہے اب جیسے والیٹ مموری کی آپ بات کریں تو والیٹ ائل مموری میں جو آتی ہے وہ آتی ہے ریم ریم فل فارم ہوتی ہے رینڈم ایکس میموری ٹھیک اور ادھر نون والیٹائل میں جو میموری آتی ہے وہ کہلاتی ہے روم ر او ایم اس کا فل فارم ہوتا ہے رینڈم سوری اس کا فول فارم ہوتا ریڈ آن لی میموری ٹھیک تو یہ basic classification ہو گیا کمپیوٹر میں کتنے طرح کی میموری ہوتی ہے کیسے یوز ہوتی ہے کیا یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ ہم لوگ اپنے نیکس ویڈیو میں کریں گے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو لیکچر میں کریں گے ابھی اگر ڈسکس کریں جیسے ریم ہے تو ریم بھی فردر دو طرح ہوتی ہے سٹیٹی گرم ڈائنمی گرم ٹھیک پھر اس کے بعد ایک اور ہوتی ہے مطلب کی یہ فردر یہ مموری بھی آگے کئی ٹائپس بھی ڈیوائیڈ ہوں گی ابھی تو اگر اس کو اس ہی لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے آج کے لیکچر کو سمرائز کرنے کے لئے لئے اتنا یاد رکھئے میں پھر سا ریویزن کرا دے رہا ہوں ہوں اور ایکسٹرنل انٹرنل میں مین مموری اور پرائیمری مموری آجاتی ہے اور ایکسٹرنل میں سیکنڈری مموری آجاتی ہے ٹھیک اور اس کو فردر اگر آپ کلاسیفائی کرنا چاہیں گے تو جو مین مموری ہوتی ہے وہ رام رام اور کیش مموری ہوتی ہے اور اگر آپ سیکنڈری میں آئیں گے تو سیکنڈری مموری یا آجاتی مموری ہوتی اور اس کے بعد فردر اگر 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 اور زیادہ کلاسیفائی کریں گے تو دیکھیں جب ہم پرائیمری مموری کو ابھی ہم نے کیون لیا سیکنڈری کو نہیں لیا تو پرائیمری مموری بھی فردر دو پارٹس میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ایک وولی ٹائیل ایک نون وولی ٹائیل میں کیا ہوگا جب تک power on رہے گی جب تک data اس میں رہے گا جیسے power off ہوگی data چلا جائے گا جو کچھ بھی data ہے وہ forever stored رہتا ہے اگر power off ہو جاتی ہے تو بھی اب اس مموری کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنے آنے واری lecture میں discuss کریں گے تو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہا ہے اگر ویڈیو پسند آرہا تو please ویڈیو کو share کیجئے like کیجئے اور اگر آپ چینل پر نیا آئے تو چینل کو سبسکرائب